نمسکار دوستو میرا نام امان ہے اور آج ہم اس ویڈیو بات کریں گے وہ کیا کیا اپورشنٹی ہوتی ہے گرلز کے لیے کروز لائن پہ آئی ویڈیو کو لاس تک دیکھنا کیونکہ میں آج جو بتانے والا ہوں آج تک کسی نے بھی اپنے ویڈیو میں نہیں بتایا ہوگا سو لیٹس سٹارٹ ویڈیو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکیا جو ہوتی ہیں وہ کس دپارٹمنٹ میں کروز لائن پہ جوائن کر سکتی ہیں تو دو چیزیں آتی ہیں اگر آپ نے ہوتل مینجمنٹ کیا ہے یا آپ نے ہوتل مینجمنٹ نہیں کیا ہوا دونوں ہی سیناریو کے اندر گرلز can join کروز لائن سو پہلے ہم بات کریں گے اگر آپ نے ہوتل مینجمنٹ کیا ہوا آپ کس دپارٹمنٹ میں جوائن کر سکتے ہو دیکھو اگر آپ نے اچھ ایم کیا ہے یا آپ نے کوئی بھی ہاسپٹیلٹی کا کورس کیا ہوا ہے جو چار میجر ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ہوتلز کے لیے سیلس ان مارکٹنگ اگر آپ نے اچھ ایم کیا ہوا ہے شپ کے اوپر آپ سیلس ان مارکٹنگ میں نہیں جوائن کر سکتے کیونکہ وہاں پہ سیلس ان مارکٹنگ جو ہوتی ہے وہ کورپریٹ پہ ہوتی ہے شپ وائز نہیں ہوتی so it's very very important to understand so یہ سارے میجر دپارٹمنٹ ہے you can join there کچھ اور دپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں جسے میں نے پہلے بتایا اگر آپ نے اچھ ایم نہیں کیا ہوا تو اس میں کیا کیا ہے اگر آپ نے اچھ ایم نہیں کیا ہوا آپ نے کوئی فیننس کا کورس کیا ہوا ہے you can join فیننس دپارٹمنٹ on cruise line girls they have beautiful opportunity in finance you can join as a hotel admin that is more of like an administration work ایک کسی اپردم کی ضرمت ہے تو کسی اپرود میں مجھوم باشتے کے لیے مجھوم کونک مجھوم بسیاروں سارت سے آخرے اگرین من خلال کے لیے او بلت پر دور مجھوم باشتے ہیں تو در دور مجھوم بھی شرے کسیار стороны اگرین من خلال کے لیے کسیارات ہو جنوش باشتے ہیں انداروں کا اپرین مندگا ہوا اگرین من خلال کے لیے مجھوم کنمت باستیار انشاء رسکیشن دپارٹمنٹ which is also a very good department on any cruise line اس کے اندر you are part of a team who is taking the guest for a tour on a daily basis اس کے اندر بھی کافی اچھی opportunity ہا and these 3-4 department doesn't require that you have to do a hotel management course جو جروری ہے your communication skill has to be very good your personality has to be very good and you need to have a passion to travel the world and work hard so اب تک ہم نے بات کی ہے HM and no HM اب آگے بات کرتے ہیں کی سیلری کیا کیا ہوتی ہے اس دپارٹمنٹ کے اندر اگر آپ جوائن کرتے ہو سیلری دیکھو اگر آپ نے HM کیا ہے اور آپ مین سٹریم میں جوائن کر رہے ہو آپ کی سیلری انٹری لیول پہ کہیں نہ کہیں 1500 US ڈالر کے اس پاس ہوتی ہے اگر آپ نے HM نہیں کیا why if you have done a diploma or degree in some other feet as I said before finance کے اندر photography کے اندر تو آپ جوائن کر سکتے ہو انس دپارٹمنٹ کے اندر سیلری آپ کی کہیں نہ کہیں سیم ہوتی ہے around 1500 ڈالر لیکن you have a huge opportunity to grow in those department which is very good سو ہم نے بات کر لی دپارٹمنٹ کہاں کا جوائن کر سکتے ہم نے بات کر لی ہے آپ کتنی سیلری آپ کو ملے گی ہم بات کریں گے contract length contract length جو ہوتی ہے کسی بھی freshers کے لیے I would say the entire cruise industry کہیں نہ کہیں 6 to 8 month ہوتی ہے 6 month minimum ہے اس کے بعد 2 month vacation ہوتی ہے آپ کی لیکن وہ vacation پیڈ نہیں ہوتی you only get paid while you are on board ship while you are working سیلری کچھ کمپنیز آپ کو منت میں دوبار دیتی ہے that means after every fortnight you get 50% of salary and the remaining 50% you will get the second fortnight so this is how it works certain cruise line وہ آپ کو منتلی سیلری دیتی ہے but again یہ depend کرتا ہے cruise line to cruise line کچھ cruise line کے اندر 100 dollar 200 dollar سیلری کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ایسے ہی contract length it could be 1 month lesser it could be 1 month more but on average جو میں بطا رہا ہوں وہ یہی ہوتا ہے so اب ہم بات کرتے ہیں کیا کیا چیلنج آتے ہیں لڑکیوں کے لیے cruise line پہ جب آپ جوائن کرتے ہو so it's very important so this is the time you need to pay attention so let's talk about کیا کیا چیلنج ہے policies اتنی strict ہوتی ہے either it's physical harassment sexual harassment and they take it very seriously so girls you are absolutely safe if you are looking for your opportunity on cruise ships چیلنج اور کیا ہوتے ہیں working hours آپ کے 10 to 12 hours every day ہی ہی ہے اگر آپ hotel management stream سے ہیں if you are joining those main department آپ کے working hour زیادہ بھی ہو سکتے ہیں seven days work ہوتا ہے there is no off day but you get time off in between in between the day چار پانچ گھنٹے آپ مل جاتا ہے but رات آپ کی اپنی ہے either you rest it or you go for a party or you go if you are if you have overnight in any port or you can go out it all depend on you so کہیں کہیں آپ کے working hour 10 to 12 hours ہوتے ہی ہوتے ہیں that's why it's very important that you need to have a physical strength you need to be strong enough rest i would say there is no challenge you get to know so many people you get to meet so many people in the world جہاں تک safety کی بات ہے you always share your room with the girls your rooms are absolutely safe and fully furnished and everything is there girls جب آپ rooms share کرتے ہو آپ کے personal bathroom میں میں نے پہلے ایک ویڈیو دکھایا ہے you can click on the icon and you can see my those videos where I have shown the cabin of the crew how they look like so mostly ship پہ سے ہی ہوتے ہیں so یہ چیلنج جو ہے میس بسیکل وہ فیزیکل چیلنج ہوتا ہے اور کوئی چیلنج نہیں ہے اب you are away from your family but obvious you gonna miss them a lot but nowadays it's very nice because most of the cruise line they are giving you free wi-fi you are fall aapki expenses joh nil hai while you are on cruise line you get chance to travel the entire world people usually pay for it but aapko salary milti hai isse a benefit kya hoga so if you like my video please do subscribe my channel do share my video and write down in comment section if you have anything else and you would like to know thank you so much for watching see you next time with something new